اچھلی ناظرین ہم آپ کو دوسرا پہلو بھی دکھائیں گے کشمیر کا اور کشمیر کے دوسرے پہلو میں اب کی بار برباری ہوئی تھی زور کی برباری ہوئی تھی جور کے جٹکے تو نہیں لگے تھے لیکن دیرے سے ہی جٹکے لگے تھے اور زور کے ہی جٹکے تھے اور اگلے تین دنوں کے لیے بھی محکمہ موسمیات نے جمہو کشمیر میں بارشو کا امکان ظاہر کرتے ہوئے پہاڑی علاقوں میں ایک بار پھر برباری کی پیشنگ ہوئی کی ہے وادی کشمیر کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں آج بعد دوپیر ہلکی بارشو کا سلسلہ بھی دیکھ لوگ ملا تاہم محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ بارشو کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے آئندہ تین دن تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر کے درجلات میں کمی بھی آ سکتی ہے اور اس طرح آئندہ تین دن تک بارشو کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں ہلکی ہلکی بروح پڑھنے کے امکانات بھی ہیں لیکن اس بیچ سینہ گر جمہو قومی شہرہ گاڑیوں کے لیے کل شام سے بند ہی رہی اور اس کے نتیجے میں شہرہ پر درمادہ مسافر بڑی دادات میں ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کل رات آڑ بجے کے قریب مہر کے نزدیک اس شہرہ پر اچانک پسیاں گرائیں اور اس وجہ سے شہرہ گاڑیوں کے عام درفت کے لیے بند کر دی گئی اور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کام ہو سکا آج شام تک کام مکمل ہو سکا تو آج شام تک قومی شہرہ کو گاڑیوں کے عام درفت کے لیے بحال کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے صورتحان یہ جانے کے لیے ہم سیدھا ایک بار پھر روح کرتے ہیں بانی حال عارف فہیر فان لائن برموجود عارف بہت بہت شکریہ عارف آپ کا ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے عارف کل رات کو سیناگر جمعو کامی شہرہ اچانک بند کر دی گئی بتایا گیا کہ مہر کے مقام پر پوسی گرائی ہے کتنی زور کی پوسی تھی اور کتنا زور کا یہ جٹکہ تھا اور یہاں پہ جو چٹانے کھسکنے کا سلسلہ ہے کیا بند رہا اب بند ہو چکا ہے